السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال جواب میں ساڑھے چار پانچ گھنٹے میں نے گزارے اس میں دو نمازوں کا وقفہ آیا تھا نمازِ اصر اور نمازِ مغریب ٹھیک ہے تو آپ نے مجھے نہیں اتنے بندوں کو لانے کے لئے کہا کہ بھئی آپ بھی مفتی صاحب کو لے کے آئیے بھئی آپ جب اتنے بڑے جہیت مفتی کو آپ نے اپنے ساتھ رکھا اپنی سیفٹی کے لئے وہ بھی پیڑ مفتی آپ کا ایمپلوئی مفتی تو اگر مفتی رکھنا تھا آپ نے کہا پہلا الزام لگائیں میں نے کہا کہ ان کے اوپر پابندی لگی ہے سعودی عرب کی وہ منی لاننے کی وجہ سے لگی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کہا اس کا ثبوت پیش کرو اور میرے پاس ثبوت اور گواہ موجود تھے لیکن ان کی عزت اور ان کی جان کے خطرے کی وجہ سے میں نے ان کے نام نہیں لیا اگر میں ان کے نام لے لیتا تو ابھی پتہ نہیں ان کے ساتھ آپ کیا کر دیتا ہے تو میں نے مسئلے تو ان کا نام نہیں لیا ایسا نہیں تھا کہ میں پاس ثبوت اور گواہ نہیں تھا پھر میں نے کہا کہ چلو اگر ثبوت اور گواہ نہیں ہے تو پھر آپ قسم کھالیں تو میں نے ان کو آپ کو قسم دی تین طلاق کی قسم کیونکہ مجھے پتا تھا کہ عبدالعبی بھائی قرآن بھی اٹھا لے گا اور قسم بھی کھالے گا جھوٹی لیکن تین طلاق کی قسم نہیں کھائے گا تو میں نے کہا کہ بھائی آپ تین طلاق کی قسم کھاؤ کہ اگر آپ کے اوپر اس بات کی پابندی نہیں لگی ہے تو آپ کی بی بی کو تین طلاق تو مفتی قاسم نے فورا ان کی حمایت کر کے کہا یہ تو علیہ حضرت کا علیہ حضرت نے منع فرما ہے یہ قسم تو ناجائز ہے ٹھیک ہے تو وہیں پہ آپ کو قسم کھانی چاہیے تھی آپ نے قسم نہیں کھائی اس کے بعد آپ نے کہا چلو بھائی اشرب بھائی آپ کے بعد نہ گواہ ہے نہ ثبوت ہے آپ نے ازام لگا منی لارننگ اس پہ سعودی عرب کی پابندی پر دوسرا بتائیے کیا ہے میں نے دوسرا بتایا کہ بھائی آپ منی لارننگ کرتے ہیں تو منی لارننگ تو انہوں نے قبول کر لیا کیا ہم کرتے ہیں ہم لیمیٹ میں کرتے ہیں پہلے تو نے کہا کہ بھائی مفتی قاسم بھی کہا کہ اسلام میں منع نہیں ہے آپ جتنی بھی چاہے رقم لے کے جائیں کسی بھی ملک میں لے جا سکتے ہیں ہاں میں کہا بھائی پاکستان کا قانون تو منع کرتے ہیں نا تو پاکستان اسلامی ملک ہے اس کا قانون توڑنے سے بھی یہ آپ جو ہے غیر شریع کام ہو جائے گا تو آپ نے کہا بھائی کتنی لیمیٹ ہے اشرب بھائی پاکستان سے ڈولر لے جانے کی میں نے کہا دس ہزار تو بھلا ہم دس ہزار سے دار لے کے ہی نہیں کہے کبھی تو میں نے کہا بھائی پندرہ پندرہ بیس بیس لوگوں کو آپ عمرے پہ لے جاتے ہو سب کے اوپاس دس ہزار ڈالر دے دیتے ہو تو یہ تو منی لارننگ ہوئی نا کیونکہ ان کا زادی پیسہ تھوڑی ہے یہ تو پیسہ مال تو پارٹی کا ہے آپ وہاں پہ ڈیلیوی کرتے ہو اور اپنا کمیشن بناتے ہو تو آپ نے کہا کہ اس سے کیا فرق پڑتے ہیں آپ کسی کا بھی پیسہ لے کے جائیں تو بگر یہ بات ہے تو بھائی آپ علیل اینان کہے نا بھائی کہ آپ یہ کام کرتے ہیں اسی کو تو منی لارننگ کہتے ہیں اب آپ کہتے ہو کہ یہ شرن کوئی منع نہیں ہے تو بھائی کانونیں تو منع ہے نا ملک پاکستان کا نخصان ہے نا ملک پاکستان سے غداری ہے نا جس ملک میں رہ کر آپ اتنی بڑی تنظیم چلا رہے ہو اس ملک سے غداری نہیں ہے یہ یا آپ ہنڈی کا کام کرتے ہو آپ کا بیٹا بھی ہنڈی کا کام کرتا ہے یہ کیا ہے آج اگر کوئی آپ کو بولے کہ ایک دس لاکھ دھرم ہمیں چاہیے دوبائی میں آپ بولو کہ ٹھیک ہے اتنے ریڈ میں آپ دھرم وہاں پہ پہ پہنچا دیں گے یہ ہنڈی کا کام ہے اسی لئے آپ کے بیٹے کو اٹھایا تھا تو آپ نے کہا کہ یہ تو میں نے کہا اخبار میں ہے آپ کے بیٹے کو اٹھایا تھا اسی بات پر تو آپ کہہ رہے ہیں اخبار تو کوئی بھی جھوٹی خبر ڈال سکتا ہے یعنی ہر چیز پہ آپ نے جو ہے کوئی نہ کوئی ریزن پیش کرتے رہے مفتی قاسم اور عمران عطاری بھائی عبدالحبیب بھائی اور عمران گیگی بھائی اور بشی فاروق بھائی سب بولتے رہے ہیں میرے آگے اور میں اکیلا آپ لوگوں سے باتیں کرتا رہا اتنی بھی الحمدللہ اللہ نے میرے کو عمد دی ہے کہ پانچ چھ لوگوں سے چار پانچ گھنٹے میں نے بات کی آپ لوگوں سے پھر آپ نے کہا کہ اور آپ بتاؤ پھر میں نے کہا کہ بھائی آپ لوگ جو ہے وہ توفے لیتے ہو اور عجیروں کو توفے نہیں لینے دیتے ہو اس پہ بھی آپ نے اپنی تنظیم کی ترقی بتا دی ادھر مفتی صاحب کو بولنا چاہیے تھا نا حدیث سنانی تھی آیت سنانی تھی کہ استاد کا کیا مقام ہے کیا مرتبہ ہے اور توفہ دینا لینا سنت ہے آپ کے مفتی صاحب وہاں پہ خاموش رہے الٹا میرے کو ڈاٹنا شروع کر دیا کہ آپ نے الزام لگا دی آپ نے گالیاں دی میں نے کہا خبردار جھوٹ نہیں بولنا میں نے گالیاں نہیں دی ہیں بولا گھٹر میں ڈوب کے مرنا میں نے کہا وہ تو میں نے خود کو کہا کہ تمہاری جگہ میں ہوتا تو گھٹر میں ڈوب کے مر جاتا تو بولا آپ نے جھوٹ بولا آپ نے بودان بازی کی ہے آپ نے غیبتیں کی ہے میں نے کہا غیبت تو آپ نہیں بھی کی ہے آپ نے تو امیرے لیے سنت کی غیبت کی ہے تو آج ہی امران آپ نے مجھے آواز مار کے چپ کرانے کی کوشش کی میں کہا میں چپ نہیں رہوں گا میں بتاؤں گا کہ مفتی قاسم نے کیا کیا مفتی قاسم نے کہا تھا کہ امیرے لیے سنت کو تصویف کا کیا پتا ہے ان کو بولو مجھ سے تصویف سکھیں میں ان کے چودہ طبق روشن کر دوں گا اور ایک اور جگہ پر مفتی قاسم نے امیرے لیے سنت کی برائی کی تو کسی نے ان کو کہا کہ بھائی یہ تو آپ کی بیٹ ٹوٹ گی بولے میں ہوں کہاں ان کا مرید ان کو تو میری مرید ہی کرنی چاہیے وہ اپنے نام گیا گیا ہے مفتی قاسم قادری لکھتے تھے پہلے اتاری کہاں لکھتے تھے بلے میں اتاری ہوئی نہیں میں ان کا کہاں مرید بنوں گا ان کو بولو یہ میرے مرید بنیں تو ایسا بندہ پھر جب اس نے سنی یہ بات تو اس کی چکھیں نکل گئیں اس نے بولا کہ میں تین قسم اٹھاؤں گا میں نے کہا ثبوت لاؤ پروف لاؤ میں نے پروف دیا جس بندے نے یہ بات بولی ہے تو یہ چکھ مار کے بھاگ گئے کمرہ چھوڑ گئے کیوں آنا ہی نہیں کھڑے رہے موجود رہنا چاہیے تھا نا ابھی بھی ان کو تین قسم خلال و تراغ کی قسم خدا کی ان کی بیو کو طلاق نہ ہو جائے تو مجھے بولنا انہوں نے بولا ہے اور اس کے بہت لوگ گواہ ہیں انہوں نے امریل سنت کی برائی کی ہے اس کے بعد پھر ہمارے آپ نے کہا کہ بھئی ایک ویڈیو بنا کے دو اشرب بھائی آپ کے پر کوئی ثبوت نہیں ہے آپ کے پر کوئی گواہ نہیں ہے ہاں میرے ہے میرے پاس لیکن میں ان کا نام نہیں لینا چاہ رہا تھا گواہوں کا کیونکہ ان گواہوں نے یہی خدا کے واسطے دے کے کہا تھا کہ بھائی ہم چشمدید گواہ ہیں لیکن پلیز ہمارا نام نہ آئے تو میں کیسے ان کا نام لے سکتا تھا پھر بات آئی مدنی جنرل پر زکاة لگانے کی تو آپ نے ایک سیپ کر لیا اس کو کہ ہاں ہم پہلے لگاتے تھے تو لگاتے تھے نا بھائی تو پہلے بھی کسی نے آپ کو روکا اور ابھی بھی لگاؤ گے تو کون روک سکتا ہے کس کو پتا چلے گا کون دیکھے گا آپ کو کوئی منیٹر سسٹم ہی نہیں ہے آپ خود ہی منیٹر اپنی خود ہی کرتے ہو تو آپ پہلے بھی لگاتے رہے ہو اور ابھی بھی لگاتے ہو آپ اس میں کوئی شک نہیں ہے پھر میں نے کہا کہ آپ نے بچوں بچوں کو فقیر بنا دیا ہے جن کے سینے پہ اس فیضانے سنت ہوتی تھی ان کے آتھوں میں چندے کے ڈبے دے دی ہیں جگہ جگہ سب بیکاریوں کی طرح بھیگ مانگ رہے ہیں اور چندے مانگ رہے ہیں مسجدوں کے باہر اجیر کھڑے کر دی ہیں اسکوٹر پہ مائک پہ اسپکر پہ جیسے پہلے آتے تھے نا لوگ وہ کلی کرانے والے اور چھوڑی تیز کرانے والے اور کلفی بیچنے والے اس طرح آپ نے لوگوں کو لگا دیا ہے مائک پہ وہ بول رہے ہیں اور چندہ مانگ رہے ہیں ہر نکڑ پر ہر جگہ پر آپ نے چندوں کے ڈبے رکھ دی ہیں یہ کیا یہ بیکاری تنظیم ہے کیا یہ تو سنتوں کی خدمت کی تنظیم تھی آپ پہلے کرتے رہے ہیں یہ پہلے بہت اچھا کام ہو رہا تھا دعوت اسلامی کا اب آپ سب آگے ہو سب پیسوں کے ہوا سی آپ کو ہوا سے پیسوں کی کسی طرح بھی بس پیسہ آئے پیسہ آئے پیسہ آئے اور کچھ آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ کو پیسہ چاہیے پیسے کی کیا حوص لگ گئی آپ کو اور پھر آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ آپ نے رولکس کی گھڑی لیے تو آپ نے کہا مجھے ثبوت دو مجھے گوا دو ارے بھائی میں نام بھی دے دوں گا جس بندے نے لا کے آپ کو گھڑی دی ہے کراچی میں آپ نے اس پر غصہ بھی کہا کہ مجھد اور بارہ ربیہ لول کو باندھ نہیں تھی اتنا لیڑ کیوں لائے ہو آپ دو لو بھی بھائی خدا سے ڈرو خود تو توفے لیتے ہو توفے رشوت ہے امیر علی سنت نے خود کہا ہے کہ توفہ کس وقت توفہ رشوت بن جاتا ہے یہ سب آپ کو دعوت اسلامی کی وجہ سے توفے ملیں یہ سب رشوت ہیں جو آپ نے کھائی ہیں اور گھڑی تو کیا آپ نے تو بہت بہت چیزیں لیے توفے میں تو آپ اس سے مکر رہے ہو اور پھر آپ نے کہا بھائی گوا لاؤ میں کہا ٹھیک ہے میں اگلی نیکس ٹائم میں آپ کو گوا بھی لاؤ کے دوں گا تو عدالت میں بھی اگر گوا آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو پیشی پڑ جاتی نا اگلی تاریخ پڑ جاتی تو دے دو مجھے اگلی تاریخ پھر میں آپ کو اور پھر میں مفتی کو بھی لاؤں گا اور پھر تین چار اور لوگوں کو لاؤں گا پھر ہم بیٹھیں گے پھر آپ بیٹھیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیسے ہوتا ہے آپ لوگ کرپشن میں اتنے ملوفس ہو گئے ہو کہ آپ کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کرنا کیا چاہیے یہ اور بات ہے کہ آپ نے بڑی میرے کو رسپیکٹ دی بڑے عزت سے بات کی میرے سے کسی نے بتمیز ہی نہیں کی اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس میں بھی آپ کی یہ چالی تھی کہ بھائی اس کو کسی طرح ٹھنڈا کرو اور اس سے جو نا ویڈیو بنوالو اور آپ نے کتنی میری منت کی یہ ویڈیو بنانے کے لیے اتنی میری منت کی آپ نے میرے پیچھے پڑھ گئے تھے آپ لوگ یار ایک ویڈیو بنا دو اچھر بھائی جگہ سب کچھ ہو جائیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپ پھر واپس اپنی جگہ پر آ جائیں گے سب کھش ہو جائیں گے اور دن کا کام ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ اور اتنی منتیں کی آج ہی عمران نے اور شہداد ہے اتار نے کہ بس میرے والا ہی آ رہا ہے ایسے اب کیسے بھاگوں نا یہ میرے سے ویڈیو بنوانے کی اس چکر میں لگے ہوئے اور میری اتنی منتیں کر رہے ہیں میں نے یہ کہا کہ بھائی مجھے ایک دو دن کا ٹیم دے میں پھر آپ کو بتا دا ہوا ہے نہیں 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 دیکھو آپ کو ابھی دینا ہوگا آپ کو ابھی بھی کرنا ہوگا اپنے کاتھا میں ثبوت لاؤں گا اپنے کاتھا میں گواہ لاؤں گا اور آپ نہیں لائے ہو تو اب آپ کم سے کم ایک منٹ کی ویڈیو بنا دو کہ بھائی جو میں نے الزام لگا ہے وہ میرے پاس نہ گواہ ہے نہ ثبوت میں کہا نہیں میں پھر گواہ ہے میرے پاس ثبوت بھی ہے ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے ابھی میں نہیں دے سکرہ ہوں تو میں نے آپ کو تین قسم بولی ہے وہ آپ کھاؤ تو آپ نے کھائی نہیں اچھا مفتی قاسم نے کہا کہ تین قسم ناجائز ہے جب اس پر الزام لگا تو پھر فوراں بولتا ہے کہ ہاں ہمیں کھانے کے تب آلہ حضرت کی بات یاد نہیں آئی اور پھر وہ کھڑا کیوں نہیں رہے وہاں پہ وہ کیوں دھوم دبا کے بھاگے ایک دم کمرے سے نکل گئے کھڑے رہتے ہیں نا اگر مرد کے بچے تھے اگر ماں کا دودھ پہتا ہو ابھی بھی آ جاؤنا میں ابھی بھی آپ کو چلنے ہی دیتا ہوں کہ آ جاؤ اب سب لوگ میں بھی اب پوری ٹیم لے کے آنگا میں تو ایک اندازہ کر رہا ہوں تھا کہ آپ لوگ کتنی مکاری اور کتنی ایاری سے پیش آتے ہو وہ میں نے دیکھ لیا سارا آپ لوگ آج صاحب کتاب اور ابھی آپ نے عبداللہ بھائی کی جو ویڈیو لگائی ہے میرے لئے تو اب میں کھل کے آپ کی مخالفت کروں گا جن چیزوں میں آپ نے خرابیاں کی ہیں وہ کھل کے میں بناوں گا سب کو ابھی تک میں لیاز میں تھا مروت میں تھا میں خالی اندازہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ کتنے گند میں پڑھے ہو تو پتا چل گیا آج صاحب نے جو کہا نا کہ آلی شان مہل میں پکھانا دیکھ رہے ہو تو واقعی آپ لوگ پکھانا ہو اور واشروم جو ہے نا وہ جب ماں جب نہیں بچی کا رشتہ لے کے جاتی ہیں تو سب سے پہلے واشروم جاتی ہیں دیکھتے ہیں کتنا واشروم صاف سترہ ہے تو لڑکی سگھڑ ہے اور واشروم گندہ ہے تو لڑکی جو ہے نا وہ سگھڑ نہیں ہے تو واشروم تو پہلے صاف ہونا چاہیے اور آپ لوگوں کو صاف ہونے کی بہت ضرورت ہے پھر عبدالعبی بھائی نے کہا کہ بھائی آپ نے کہا کہ دعوت سنویوں والے خسی ہیں تو مطلب سب خسی نہیں ہے لیکن میں نے کہا کہ ہاں کیونکہ آپ لوگ نہ ختم نبوت پر کوئی بات کرتے ہو نہ آپ ناموسی رسالت پر کوئی بات کرتے ہو نہ آپ قادیانوں کے خلاف کوئی بات کرتے ہو نہ آپ یہودیوں کے خلاف کوئی بات کرتے ہو نہ آپ فلسطین میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے بارے میں کچھ بولتے ہو تو پھر خصی ہوئے نا یار اللہ کے رسول نے بھی تو جہاد کیا نا صحابہ کران میں تو گردے نے کٹائی نا تو آپ لوگ بس خالی وہ ہے نا کہ نیکی کی دعوت دو برائے سے رکو یہ ہے نا پورا اسلام آپ صرف نیکی کی دعوت دیتے ہو تو آپ برائے سے کیوں نہیں رکتے ہو اور برائے کو کیوں نہیں رکتے ہو اور جتنے بھی پاکستان میں علماء علیہ السنت جمع ہوتے ہیں اور یہ سب ختم نبوت سے بات کرتے ہیں تو آپ کا کوئی نمائے تک کیوں نہیں ہوتا تو آپ لوگ ڈرتے ہونا اس لیے کہ آپ کی تنظیم پر پابندی لگ جائے گی آپ کا ٹی وی بند ہو جائے گا آپ کا ڈونیشن بند ہو جائے گا تو یہ ڈونیشن کا ڈریں نا آپ کو تو باقی آپ کو نامو سے رسالت کی کوئی پروہ نہیں ہے آپ کو کوئی غیرت اسلامی بھی ہوتی ہے نا انسان کے اندر مسلمان تو غیرت مند کا نام ہوتا ہے اگر غیرت نہیں ہے تو مسلمان کس بات کا ہے اور کوئی بھی اس غلط فرمی میں نیار ہے کہ اگر جرم کا ثبوت نہیں ملا تو اس کا مطلب ہے کہ جرم نہیں ہوا بالکل جرم ہوا ہے اور جرم ہو رہا ہے اور اس جرم کو ہی بے نکاب کرنا ہے یہی میرا مقصد ہے اب اور اب میں ہر چیز میں آپ کے پیچھے آؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ کہاں کہاں پہ دھانلیاں کر رہے ہو کہاں کہاں پہ کرپشن کر رہے ہو آپ نے گیارہ عرب روپے بیریہ میں لگا دیئے وہ ڈوب گئے پیسے اس کو آپ بولے ہو سبوت دو ارے بھائی عرباد کا سبوت تھوڑی ہوتا ہے جو جرم کیا ہے آپ نے وہ آپ خود مانو نا آپ کیسے مانو گے آپ کا اسی ملین درم دوبائی میں کسی بندے کو دیا آپ نے کاروبار میں لگانے کے لئے وہ ڈوب کے بیڑے وہ دوبا کے بیڑیا آپ نے کیا کر لیا اسی ملین درم کس کو بولتے ہیں یہ سب عوام اہلے سنت کا چندہ ہے ان کی جیب ہے آپ خالی کر رہے ہو اور سنیت کا کام اتنا نہیں کر رہے ہو جتنا آپ کو بس پیسہ ہے اور کرنا چاہیے بس آپ ایک بات ہمارے مداریس ہیں ہماری مسجد ہیں ہمارے مداریس ہماری مسجد ہیں ارے بھائی آپ اربوں روپے لیتے ہو اور لاکھوں روپے کروڑوں روپے لگاتے ہو اسہ اب آپ کے ہوا کسی چیز کا نہیں ہے آپ کے ابراہیم بابو کہتے ہیں ہم چینل میں پیسے لگاتے ہیں اور آپ کے دو نہیں لگاتے ہیں آپ پہلے مان کے کہاں پہلے لگا دیتے ہیں تو پہلے بھی لگا دیتے ہیں نا بھائی تو کس 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 حدیث اور کس فتوے کے مطابق لگا دیتے ہیں بھائی ادھر مسلمان بھوکے مر رہے ہیں قربت بڑھ دی جا رہی ہے زکاة تو غریبوں کے لیے فقراء کے لیے غرباء کے لیے آپ کے مدینی چلن کا پیٹ بنے کے لیے تھوڑی ہے یہ کیا ہیلے بانے کر کر کے آپ لوگوں کو بے کو بنا رہے ہو حاجی عمران نے دوہزار چار میں پچاس لاکھ روپے اپنا گھر بنانے کے لیے زکاة کے پیسے ہیلا کر کے لیے تو آئے حاجی عمران اور کھائے تین طلاق کی قسم کہ اس نے نہیں لیے یہ رقم گھر بنانے کے لیے جو بس اسٹاپ کے بلکل پیچھے ہے سبزی منڈی کے بلکل فیضانہ مدینہ کے روڈ کے اس طرف جو ان کا گھر تھا اس کے لیے پچاس لاکھ روپے لیا اس نے دوہزار چار میں تو کتنیا کیا بھی لی ہوگی دوہزار چار میں پچاس لاکھ روپے کی کتنے ڈالر بنیں گے اس کے یہ ہیلا کر کے گھر بنا لیا یہ جائز ہے یہ یار شرم کرو آپ لوگ شرم کرو ڈوب کے مرو یار آپ کو آپ بھول گی ہو کہ مرنا آپ سارے بوتان کے گناہ غیبت کے گناہ بدگمانی کے گناہ یہ سب ہمارے ذمہ ہیں آپ لوگ پاک ہو سب فرشتے ہو دیکھو کتنے شرم کی بات ہے کہ اگر نمو سے رسالت پر کوئی بات کر رہے تھا آپ کو غصہ نہیں آتا ختم نبوت کے بارے میں حضور کی شان میں کوئی غلط بات کرے آپ کو غصہ نہیں آتا لیکن جائے رکنے شورا کے بارے میں کوئی بات بول دے یا خزانہ خصہ امیر علی سنت کے بارے میں کوئی بات کر دے تو آپ سب گھر سے نکال آتے ہو سب بار آ جاتے ہو تو کیا آپ کو اپنی عزت نبی کی عزت سے زیادہ پیاری ہے شرم کرو یار ڈوب کے مرو نبی کی عزت پر جان قربان کرنی چاہیے اور آپ لوگ ایسے ٹٹو بن کے گھر پر بیٹے ہو شرم کرو شرم اور آپ کیا سمجھتے ہو میرے کو آپ دبا دو کے عبداللہ بٹرا کی ویڈیو لگا کے اس سے میرے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا میرے کو عبداللہ بٹرا سے بھی کوئی شکایت نہیں ہے ٹھ اچھے بندے مل کے بھی میرے کو اپنی بات آپ نہیں بنوا سکے کہ ہمیں ایک ویڈیو بنا کے تو آپ کی امریکہ میں کم سے کم اسی نوے ملین ڈالر کی آپ پارٹی ہو آپ کی سترہ مساجد ہیں تقریباً تین تین ملین کی چار چار ملین کی مساجد ہیں وہ سارے آپ زکاة کے پیسے سے ان کی پیمیٹیں بھرے اور مورگیں چلے گئے ٹھیک ہے اور صرف شکاکو میں صرف شکاکو میں بیس ملین دو ملین ڈالر شکاکو میں صرف شکاکو کی فیزانے مدینہ میں دو ملین ڈ ملین کو کھلی کر رہے ہو کنگلہ کر رہے ہو سنیوں کو اور کام کچھ کر نہیں رہے ہو اب اندھر ہیں ہمارا یہ بتینے بچے پڑھ رہے ہیں ہمارے تو میں تمہیں سان کر رہے ہو ہمارے لیے کر رہے ہو کیا اپنی آخریت یہ لیے کر رہے ہو ھاپنی ہے قالی خرچے بتاتے ہو لوگوں کو بے وقوب بناتے ہو سنیوں کو چریہ بناتے ہو ابڑے آپ دیکھو آپ کے اندھر ہی تنے لوگ ہیں جو آپ سے توفن کھاتے ہیں گن کھاتے ہیں آپ سے متنفیر ہو گئے ہیں وہ برداشت کی برداشت کی لیمٹ جو ہے نا وہ پار ہونے والی ہے دیکھو ابھی کیا ہوتا ہے آج سے آج سے آپ دیکھنا آپ لوگ اکلے اکلے مال کھا رہے ہو نا وہ دوسرے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں نا ان سے دیکھا نہیں جا رہا ان کو بولا کہ یار یہ اکلے کھا رہے ہیں ہم تو ایسے ہی سکے رہے گئے آپ کی قربانی کے کھالوں میں کتنے گھپلے ہوئے ہیں آپ کے اور چیزوں میں کتنے گھپلے ہوئے ہیں یار شرم کرو یار آپ دین کا کام کر رہے ہو آپ خوف خدا رکھ کے کام کر رہے ہو سچ بولنے میں آپ کے اندر طاقت ہی نہیں ہے اگر ہو نا میرے سارے سوال ہر میرا جو بات ہے نا میرا الزام آپ تین طلاق کی قسم کھا کے اٹھاؤ اور کھا کے بتاؤ میں رکھو مفتی قاسم بھی کھائے حاج عمران آپ بھی کھاؤ پچاس لاکھ روپے پر اور عبدالعبی بھی کھائے رولیٹس کی گھڑی اس کو ملی ہے لیٹ ہو گئی تو یہ گسہ کرنے لگا کہ بھائی لیٹ کیوں بھیجی ہے لانے والا لیٹ ہو گیا بھلا مجھے بارہ ریبیلول کو بھانی دی یار شرم کرو یار کچھ خدا کا خوف کرو تم کو تو مرنا ہی نہیں ہے نا تم تو ہم کو مرنے کی وہ ڈراؤ ہم کو موت سے ڈراؤ ہم کو قبر کے سوال جاپ سے ڈراؤ آپ لوگ تو کلر چٹ لگے آئے ہو کسی سے کہ آپ کو تو کچھ نہیں ہوگا ڈوب مرنے کا مقام ہے ڈوب مرنے کا یہ دین کی خدمت کر رہے ہو دین سے گھڑی ہی کر رہے ہو آجی امران ابھی کے لئے اتنا ہی کافی ہے اور پھر میرے پاس بہت ساری چیزیں ہیں اب میں کوئی علیاج نہیں کروں گا اور کھل کے ہر چیز میں بتاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ میں کس طرح سے آپ کو ننگا کروں گا بے ننگا کروں گا یہ آپ کا جو لبادہ اڑھانے ہیں یہ مذہبی لبادہ یہ چولا یہ اتار کر رکھوں گا میں آپ کا اور ایک اور بات کان کھول کے سن لو امران اتاری سلمہ کی باری آپ جتنی پھلچڑیاں جلاؤں گا میرے خلاف میں اتنے بم پھیکوں گا اور میں سید عبدالقادر باپو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے لے کر اب تک جتنوں کو آپ نے نکال آیا ہے نا میں شاید آخری بندہ ہوں جس کو آپ نے دعوت اسلامی سے نکال آیا ہے وہ بھی سیلانی کا فنڈ جمع کرنے کی وجہ سے ٹھیک ہے سیلانی ویل فر اور آپ سب ایک ساتھ ملے ہوئے ہو سب مل کے کام کرتے ہو آپ کے مفاد ایک دوسرے کے ساتھ مفادات پھسے ہوئے آپ لوگ تو ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہو بہت زیادہ نفرت کرتے ہو لیکن کچھ آپ کے انڈے وہاں پھسے ہوئے ہیں کچھ ان کے انڈے یہاں پھسے ہوئے ہیں تو آپ نیچے سے سب ایک ہی ہو ٹھیک ہے سیلانی کا فنڈ جمع کرنے پر مجھے نکالا گیا دعوت اسلامی سے یہ کوئی شریع جرم ہے کوئی میں نے گناہ کیا کوئی میں نے زنا کیا تو آپ نے مجھے نکال دیا تو سید عبدالقادر بابو سے لے کر اب تک سمجھو کہ اشرف پڑھل تک جس جس کو جس جی طرح آپ نے زلیل کر کے پٹوا کر مار کھلا کر بند کر کے جس طریقے سے آپ لوگوں نے مفتیان اکرام کو زلیل کر کے نکالا ہے وہ جو جو بندہ آپ کو لگا کے ایک ایکی میں آپ کی پول پٹی کھولوں گا آپ لوگوں نے کس طرح بدماشی سے دعوت اسلامی پر قبضہ جمعیا ہوا ہے سنیوں کی تیریک ہے لیکن آپ لوگوں نے قبضہ جمعیا ہوا ہے سنیوں کا مال ہے قبضہ آپ لوگوں نے جمعیا ہوا ہے سنیوں کا چندہ ہے عیش آپ لوگ کر رہے ہو ساری پول پٹیا کھولوں گا آجی عمران اتحاری سلمہ کی باری